یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے اس پوبولیشن کی جو کہ انڈین ایڈمنیسٹرڈ کشمیر سے مائگریٹ کر کے پاکستان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر میں آئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ فیملیز بھی آج اکٹھی ہوئی ہیں مہناس قریشی کا جو تعلق ہے وہ اوریجنلی انڈین ایڈمنیسٹرڈ کشمیر کے علاقے کپوارا سے ہے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے دوران آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے وہاں جی نہیں فون تو چونکہ رابطے پہلے جو بات ہوتی رہی ہے اس کی وجہ سے جب ہم بات کرتے تھو ان کو تنگ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اب ہم نے فون کرنا بھی چھوڑ دیا ہے کل کے فیصلے سے ہم بہت ہی ٹوٹ چکے ہمارے دل خون کی آسو رو رہے ہیں محمد صادق بھی ہمارے ساتھ موجود ہے محمد صادق کچھ اپنے بارے میں بتائیے نائنٹین نائنٹی فور میں میں وہاں سے عجرت کر گیا آئے روز ہمیں وہ پکڑ کے لے جاتے تھے انڈین آرمی اور عید کا دن تھا رات کو میرے گاہر میں آرمی نے چھاپا مارا اور مجھے پکڑ کے لے گئے اس کے بعد کبھی ایک اجنسی اٹھا کے لے جاتی ہے کبھی دوسری اجنسی اٹھا کے لے جاتی اسی طرح تشدد کرتے رہے میری والدہ ادھر میرے والد ادھر ایک چھوٹا سا بچہ میں تین سال کو وہاں پہ چھوڑ کے آگے دور پیتا بچہ میری بیوی ادھر اور مجھے صرف جان بچا کے میں اس وقت بارڈر گراس کر کے اس علاقے میں آیا کہ مجھے یہاں چلو جان کا تحفظ مل سکے گا کنسرنز ہیں کافی زیادہ جو یہاں پر باقی فیملیز بھی موجود ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے ریلیٹیوز تو ہیں وہ ابھی بھی انڈین ایڈمنیسٹرٹ کشمیر ہیں اور رابطے نہ ہونے کی وجہ سے کمیونکیشن مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے یہ خاصے پریشان ہیں کہ وہاں نہ جانے کس قسم کے حالات ہوں